وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ فَيُعْتَى بِهِ اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ اَيْضًا كَكِتَابِ سِيبَوَيْهِ وَصَفِينَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَمَّا اِذَا لَمْ يَتَعَيَّن لِذَلِكَ فَيَقُونُ لِأَغْرَاضٍ اُخْرَى تاریخ اور تنفیر کا بات چل رہا ہے کس مقام پر معرفہ لائے جائے گا اور کس مقام پر نکرہ وہ ذکر ہو رہا ہے اور معرفہ لانے کی کئی صورتیں ہیں تو ہر ایک معرفہ کے لانے میں کیا کیا نکتے ہیں وہ سب کو علیدہ علیدہ بیان کرتے جا رہے ہیں گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا معرف باللام کے بارے میں معرف باللام کے بارے میں آج مضاف کے بارے میں پڑھیں گے ہم مضاف بھئی یعنی وہ مضاف ہو معرفہ کی طرف بھئی یاد رکھئے جب کسی اسم کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف تو وہ اسم خود بھی معرفہ بن جاتا ہے غلام کا لفظ نکرہ ہے لیکن جب اس کی اضافت کر دی زید کی طرف غلام زیدن تو اب یہ معرفہ بن گیا زید کا غلام بھئی نکرہ کسی کہتے ہیں جو کسی ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے میں نے غلام کہا آپ کو کچھ پتہ چلا کون سا غلام مراد ہے نہیں پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ انہ کی رہا ہے لیکن معرفہ جو ہوتا ہے وہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے لہٰذا اب جب میں نے اس کی اضافت معرفہ کی طرف کی اور کہا غلام زیدن زید کا غلام تو دیکھیں فوراں آپ سمجھ گئے بھئی کس کی بات ہو رہی ہے زید کے غلام کی بات ہو رہی ہے تو اس نے ایک متعین ذات پر دلالت کی تو یہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا یا یہ تو عالم کی طرف اضافت کسی بھی معرفہ کی طرف اضافت کر دیں تو وہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے غلاموہو دیکھو زمیر کی طرف اضافت کر دیں اس کا غلام یہ بھی اب متعین ذات پر دلالت کر رہا ہے الرجل اس کی طرف میں نے غلام کی اضافت کی غلام الرجل کیا ترجمہ کریں گے کسی آدمی کا غلام یہ ترجمہ غلط ہے بھئی اس ترجمہ علی فلام والا ترجمہ کرو جو میں نے بتایا ہے علی فلام کیجی کسی چیز ہے اشارہ ہوتا ہے تو ار رجل کا ویسے ار رجل کا معنی ہوگا وہ آدمی کوئی متعین آدمی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو غلام الرجل کیا ترجمہ کریں گے اس آدمی کا غلام یہ خاص لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ اس اشارہ کر رہے ہیں تو اشارہ ہوتا ہے کسی متعین چیز کی طرف ہے غیر متعین کی طرف نہیں ہوتا ہے اشارہ اس آدمی کا غلام کوئی متعین آدمی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے سننے والا فوراں سمجھ گیا بھئی کہ اس آدمی کا علام مراد ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تو یاد رکھئے جب بھی کسی نکیرہ کی اضافت معارفہ کی طرف کی جائے تو وہ جو نکیرہ ہوتا ہے جو مضاف ہوتا ہے وہ بھی اضافت کے بعد معارفہ بن جاتا ہے یہ تو جب اضافت معارفہ کی طرف کی جائے لیکن اگر اضافت نکیرہ کی طرف کی جائے کسی اسم کی تو وہ نکیرہ ہی رہتا ہے غلام کا لفظ نکیرہ ہے اس کی اضافت رجل کی طرف کر دیں رجل بھی نکیرہ ہے غلام رجل تو اب بھی اضافت کے باوجود غلام کا لفظ اب بھی نکیرہ ہے جیسے پہلے نکیرہ تھا ہاں اتنا فرق ہے کہ اب اس کے اندر تخصیص آگئی کیا آگئی تخصیص آگئی یعنی تخصیص وہ استلاحی تخصیص نہیں جو کل پرسوں کے سبت میں آئی تھی بھئی بلکہ تخصیص سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو احتمالات ہیں وہ کم ہو گئے یا صرف ایک ہی احتمال ہوا تو اس کے اندر احتمالات کم ہو گئے یوں کہیے کیا معنی ہے اس کے اندر احتمالات کم ہو گئے غلام مثلا دنیا کے اندر فرض کریں دس لاکھ غلام ہیں فرض کر لیں تو اب جب میں نے غلام کہا تو ان سب پر غلام کا یہ لفظ صادق آ رہا تھا لیکن ان میں سے فرض کریں پانچ لاکھ غلام ہیں مردوں کے تو پانچ لاکھ غلام ہیں عورتوں کے تو جب میں نے اضافت کر دی رجل کی طرف غلام الرجلین تو یہ ہے تو نکرہ ہی اسی طرح کیونکہ نکرہ کی طرف اضافت ہوئی لیکن البتہ اس کے اندر احتمالات کم ہو گئے پہلے یہ غلام کا لفظ دس لاکھ افراد میں سے ہر ایک پر صادق آ رہا تھا اب صرف کتنے پر صادق آ رہا ہے پانچ لاکھ پر کیونکہ میں نے کہہ دیا مرد کا غلام تو اس سے عورت کے غلام کیا ہوئے نکل گئے تو دیکھو احتمالات اس میں کم ہو گئے یہ پہلے دس لاکھ افراد میں سے ہر ایک کا احتمال تھا شاید یہ مراد ہو شاید یہ مراد ہو ہر ایک پر صادق آ رہا تھا لیکن اب صرف پانچ لاکھ پر صادق آ رہا ہے تو دیکھو احتمالات اس میں کم ہو گئے تو یہ ہے سہاں پر تخصیص بھئی تو معلوم ہوا جب کسی اسم کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے جبکہ کسی اسم کی اضافت اگر نکرہ کی طرف کی جائے تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے البتہ اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے یعنی احتمالات اس میں کم ہو جاتے ہیں تو اب بات چل رہی ہے اس اسم کی جو مضاف ہو معرفہ کی طرف اس کو کیوں لائے جاتا ہے اس کے لانے میں کیا نکات ہوتے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُضَافُ لِمَعْرِفَتِنِ اور باقی وہ اسم جو مضاف ہو معرفہ کی طرف فَيُعْتَابِهِ تو اس کو لائے جاتا ہے اِذَا تَعَيَّنَ تَرِيقًا لِئِحْوَارِ مَعْنَاهُ اِذَا تَعَيَّنَ تَرِيقًا جب وہ متعین ہو بطور ایک طریقے کے لِئحْوَارِ مَعْنَاهُ اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لئے اِذَن یعنی جب وہ بھی متعین ہو بطور ایک طریقے کے اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لئے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی بھئی پیچھے بھی ایک دو جگہ ذکر ہوا تھا کہ اس میں موصول کی صورت میں مارکہ کو لائے جاتا ہے کیوں لائے جاتا ہے جب وہ ایک طریقے کے طور پر متعین ہو اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے ایک چیز کو ذکر کرنے کی ایک متعین چیز ذکر کرنا چاہتے ہیں سامعہ کے ذہن میں لانا چاہتے ہیں تاکہ سامعہ کو پتہ لگ جائے کہ وہ متعین چیز مراد ہے تو بعض وقت اس میں موصول کے علاوہ اور لانے کی کوئی صورت ہی نہیں کہ سامعہ کے ذہن میں اس کو حاضر کیا جائے لائے جائے تو اس کو اس میں موصول کے صورت میں لائے جاتا ہے اور اسی طرح اس میں اشارہ کے اندر بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض وقت معارفہ کو اس میں اشارہ کے صورت میں لائے جاتا ہے اس لئے کیونکہ اس کے معنی کو سامعہ کے ذہن میں حاضر کرنے کا اور اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی جب ایک ہی صورت ہے کہ اشارہ سے ہی اس کا پتہ چل سکتا ہے اور تو کسی طرح پتہ چل ہی نہیں سکتا تو پھر کیا لائے جاتا ہے اس میں اشارہ اسی طرح اس میں موصول بھی ہے جب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا تو پھر کس کو لائے جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اسی طرح اضافت میں بھی ہے جب یہ بھی بطور ایک طریقے کے متعین ہو تو پھر اس کے سامعے کے ذہن میں ایک چیز کو حاضر کیا جائے تو پھر کس کو لائے جاتا ہے اضافت اس صورت میں اس کو لائے جاتا ہے یعنی مضاف اس کو کیا جاتا ہے معرفہ کی طرف صورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھئی بعض اوقات ایک معین چیز کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور جب معین چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں تو وہ بات ہے سامیہ کو بھی پتا چلنا چاہیے یعنی چلنا چاہیے آپ نے اسی سے تو بات کر رہے ہیں اس کو بھی تو پتا چلنا چاہیے آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کس معین چیز کی اگر اسے پتا نہ چلے تو آپ کے تو کلام کا مقصد ہی خوت ہو گیا بات بتلانے کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوا اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مراد ہے سمجھ میں آئی بات تو لہٰذا اب آپ الرجل کہتے ہیں جس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں وہ آدمی تو اب یہ کوئی معین آدمی ہوگا لیکن اس سے صرف آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے سننے والے کو بھی پتا ہو اس کو بات سمجھ میں پھر ہی آئے گی سمجھ میں آئی بات بھئی آپ کہتے ہیں وہ آدمی کل میرے گھر آیا تھا اگر یہ اس کو پتا ہے تو سمجھ جائے گا فلان آدمی کی بات ہو رہی ہے اگر اسے پتا ہی نہیں ہے اب آپ سارا دن اس کو کہتے رہیں وہ آدمی میرے گھر آیا تھا اس سے میری ملاقات ہوئی تھی اسے تو کوئی پتا ہی نہیں چلا بات کا تو آپ کے بات کرنے کا تو مقصد ہی خوت ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئی تو لہٰذا وہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ متعین ذات پر دلالت کرتا ہے اور صرف آپ کے نزدیک متعین نہیں ہونی چاہیے بلکہ جس کو بات سنا رہے ہیں اس کے نزدیک بھی وہ ذات متعین ہونی چاہیے اس کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سے کس چیز کی بات ہو رہی ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کون سی معین چیز مراد ہے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کو سامع کے ذہن اس متعین چیز کو سامع کے ذہن میں لانے کے لیے اس میں اشارہ کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی اور کسی معرفہ سے اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس کو اس میں اشارہ کے صورت میں لاتے ہیں بعض اوقات سامع کے ذہن میں اس کو حاضر کرنے کے لیے اس میں محصول کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کو کس صورت میں لاتے ہیں اس میں محصول کے صورت میں لاتے ہیں اور جیسے آج آپ نے پڑھا بعض اوقات ایک چیز کو سامع کے ذہن میں لانے کے لیے مضاف علی المعرفہ کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی تو اس کو کس صورت میں لاتے ہیں مضافل المعارفہ کی صورت میں لاتے ہیں جیسے آپ امام سیبوہ کی کتاب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھی سے یعنی آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل کتاب ہے اب آپ اس کو صرف یہ کہیں وہ بہت مشکل کتاب ہے دیکھو اشارہ ہوا یا نہیں لیکن اس کو کچھ پتا چلا آپ کے ذہن میں تو ہے امام سیبوہ کی کتاب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں لیکن اس کو تو کچھ پتا نہیں ہاں پہلے ذکر چل رہا تھا اس کا پھر تو الگ بات ہے میں وہ صورت نہیں بیان کر رہا آپ اولاً بات شروع کرتے ہی اس سے ملاقات ہوئے اور ملاقات ہوتے ہی امام سیبوہ کی کتاب کا کوئی ذکر پیچھے نہیں ہوا اب آپ اس کو صرف یہ کہتے ہیں بھئی وہ بڑی مشکل کتاب ہے تو اس کو کچھ پتا چلے گا آپ کے بات کرنے کا تو مقصد ہی خوت ہو گیا یہ جملہ کہنے کا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ فوراً پوچھے گا بھئی کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ چیز متعین ذات پر وہ لفظ دلالت کرے اس کو پتا تو چلے بھئی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بات دوسرے سے کی جاتی ہے اس کو بتلایا جاتا ہے تو لہٰذا آپ دیکھو آپ امام سیبوہ کی کتاب کا ذکر اس کے سامنے کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سامع کے ذہن میں اس کو لانے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اب یہاں اضافت ہی کے ساتھ آپ کو ذکر کرنا پڑے گا اور یوں کہیں گے امام سیبوہ کی کتاب بڑی ہی مشکل ہے دیکھا امام سیبوہ کی کتاب دیکھو اضافت کے ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں کتاب اسیبوہ کتاب اسیبوہ ہاں ایک دفعہ جب ذکر ہو جائے پھر اس کے بعد جس صورت میں بھی لائیں وہ اور صورتیں بھی پھر بات سمجھتا چلا جائے گا اب آپ وہ کتاب بھی کہیں گے اب ایک دفعہ ذکر آ گیا تھا آپ سمجھ جائے گا اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کا بھی ذکر آیا تھا صورت سمجھ میں آ گئے اسی طرح اسی طرح آپ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ابتداء اور کوئی صورت ہی نہیں ہے سامع کے ذہن میں اس کو لانے کی لانا ہی کی صورت میں پڑے گا اضافت کی صورت میں اور آپ کو کہنا پڑے گا سفینہ تنوحین حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھئی تو سامع کے ذہن میں اور کوئی صورت ہی نہیں ہے یہاں اس کو حاضر کرنے کی کہ وہ سمجھ جائے کس کی طرح اشارہ ہے کون سی متعین چیز مراد ہے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے تو یہی بات دیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ اور باقی وہ جو اسم جو مضاف و معرفہ کی طرف فَيُوتَ بِهِ تو اس کو بھی لائے جاتا ہے اِذَا تَعَيَّنَ فَيُوتَ بِهِ تو اس کو لائے جاتا ہے اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِخْذَارِ مَعْنَاهُ اَعْذَا جب وہ بھی متعین ہو بطور یعنی مُضافِ لِمَعْرِفَةٍ ہی متعین ہو بطور ایک طریقے کے اِذَا تَعَيَّنَ اِخْذَارِ مَعْنَاهُ اس کے مَعْنَا کو حاضر کرنے کے لئے تو یہ ایزن کا تعلق تعین سے ہے جب وہ بھی متعین ہو کون مُضافِ لِمَعْرِفَةٍ جب وہ بھی متعین ہو بطور ایک طریقے کے لِإِخْذَارِ مَعْنَاهُ اس کے مَعْنَا کو حاضر کرنے کے لئے کا کتاب سیبوئے جیسے کہ امام سیبوئے کی کتاب وَسَفِينَةِ نُوحٍ علیہ السلام حضنوح علیہ السلام کی کشتی اَمَّا اِذَا لَمْ يَتَعَيَّن لِذَالِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ اُخْرَا اور باقی جب وہ متعین نہ ہو اس کے لِذَالِكَ اَيْلِئِ اِحْذَارِ مَعْنَاهُ اس کے مَعْنَا کو حاضر کرنے کے لئے فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ اُخْرَا تو پھر وہ دوسری غرضوں کے لئے ہوگا بھئی اوپر ایک صورت ذکر کر دی مضافل المعرفہ کو کیوں لائے جاتا ہے جب وہ متعین ہو بطور ایک طریقے کے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو لائے ہی کہ صورت میں جائے گا مضافل المعرفہ کی صورت میں اس معرفہ کو لائے جائے گا ہاں اگر اور طریقے بھی ہیں وہاں ایک مقام ایسا ہے کہ اضافت کے بغیر اس میں اشارہ یا ضمیر وغیرہ سے بھی کام چل سکتا ہے وہ معرفہ ذکر ہو سکتا ہے سننے والا اس کو سمجھ جائے گا لیکن آپ پھر بھی کس صورت میں لاتے ہیں اضافت ہی کس صورت میں بھئی اور طریقے بھی تھے لیکن آپ پھر بھی کونس طریقہ استعمال کرتے ہیں اضافت والا تو پھر وہ اور غرضوں کی وجہ سے ہوگا جو آگے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں سورت سمجھ میں آگے کہتے ہیں اما اذا لم یتعین لذالکہ اور باقی جب وہ اس کے لئے متعین نہ ہو یعنی سامع کے ذہن میں معنی کو حاضر کرنے کے لئے یہ مضافل المعرفہ متعین نہ ہو فیقون لی اغراض اخرى تو پھر یہ دوسری غرضوں کے لئے ہوگا جیسے کہ تعداد کا ممکن نہ ہونا یا اس کا مشکل ہونا تعذر کا معنی ہے ممکن نہ ہونا یعنی شمار کرنا ممکن نہ ہو ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر اگر آپ ان چیزوں کو شمار کرنا شروع کریں تو آپ ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے آپ کے بس سے ہی باہر ہے تو اس موقع پر پھر اضافت کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اجمعہ اہل الحق کی قضاء اجمعہ کیا ہے اہل حق نے اس بات پر کوئی مسئلہ ہے مسئلہ آپ ذکر کرتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں تمام اہل حق نے اس بات پر اجمع کیا ہے سب کے نزدی کے مسئلہ اسی طرح ہے اب آپ نے کہا اہل الحق حق والے اہل مضاف الحق مضافن الے تو آپ نے اضافت کے ساتھ مسند الے کو ذکر کیا اور وجہ اس کی کیا وجہ اس کی یہ کہ اہل حق تمام اہل حق مثلا زید بھی ہے عمر بھی ہے بکر بھی ہے خالد بھی ہے وغیرہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان سب کو شمار کر ہی نہیں سکتے بلکہ تمام اہل حق کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں بھئی چند ایک کو جانتے ہوں گے باقی سب کو پوری طرح جانتے بھی نہیں لہذا سب کو شمار کرنا سب کو اب سب کے نام ذکر کیے جائیں باقاعدہ عبارت کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے بھئی کیونکہ آپ سب کو جانتے ہی نہیں تو دیکھو اضافت نے آپ کو سب کے ذکر سے بینیاز کر دی آپ سب کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں جب آپ نے کہہ دیا جمعہ تمام اہل حق نے اس بات پر اجمع کیا ہے تو سارے اس کے اندر آگئے لیکن اس کے بجائے اگر آپ ایک ایک کو ذکر کرتے اولاں تو آپ سب کو جانتے نہیں ہیں اور جن کو آپ جانتے بھی ہیں ان کی بھی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ذکر کرنا مشکل ہو جاتا آپ کے لئے تو یہ پہلی مثال وہ ہے جس میں شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ سب کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ سب کو ذکر نہیں کیا جا سکتا وَأَحْلُ الْبَلَدِ كِرَامُ اَحْلُ الْبَلَدِ اس شہر والے کرام کریم کی جمعہ ہے معزز ہیں یا یوں کہ سخی ہیں اس شہر والے سخی ہیں البلد پر الاسلام آیا گزشتہ سبق میں آپ نے الاسلام کی قسمیں پڑھی تھی الاسلام خرفی جو ہے اس کی کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرح اشارہ کیا جاتا ہے تو البلد کے لیے بھی کسی متعین شہر کی طرف اشارہ ہے تو اَحْلُ الْبَلَدِ کیا ترجمہ ہوگا اَحْلُ الْبَلَدِ کا شہر والے نہیں صرف شہر والے نہیں اَحْلُ الْبَلَدِ اس شہر والے کوئی متعین شہر ہے بھئی اَحْلُ الْبَلَدِ اس شہر والے کرام وہ سخی ہیں بھئی سخی ہیں آپ دیکھئے یہ دوسری مثال ہے تَعَصُّر کی تَعَصُّر کا مانا تھا ناممکن ہونا تَعَصُّر کا مانا ہے مشکل ہونا تو اب شہر والے وہ آپ نے کہا ہے اس شہر والے سخی ہیں اس کی وجہ اگر آپ ایک ایک کا نام ذکر کرتے تو ممکن تو تھا کیونکہ شہر کے لوگ محدود ہیں ان کی ایک حد ہے بھئی لیکن ممکن تو تھا لیکن مشکل ہے بھئی تو اہل البلد جب آپ نے کہا اس نے ایک ایک کے ذکر سے آپ کو بے نیاز کر دیا اب ایک ایک کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھئی تو یہ اس فائدہ اضافت نے دیا بھئی اضافت نے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں تَعَدُّرِ تَعْدَادِ اَوْ تَعَصُّرِهِ جیسے کہ شمار کرنا نمکن ہونا اَوْ تَعَصُّرِهِ یا اس کا مشکل ہونا نَحْوْ أَجْمَعَ اَهْلُ الْحَقِ عَلَا تَذَا وَأَهْلُ الْبَلَدِ كِرَامٌ وَالْخُرُوجِ مِنْ تَبِعَةِ تَقْدِيمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ طَبِعَةٌ بھئی طبیعتٌ کہتے ہیں ذمہ داری کو بھئی ذمہ داری اور نتیجہ طبیعتٌ کا سمانہ ہے ذمہ داری اور نتیجہ دوسرا نکتہ کیا ہو سکتا ہے وَالْخُرُوجِ مِنْ تَبِعَةِ تَقْدِيمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ اور نکلنا تقدیم کا معنی آگے کرنا مقدم کرنا بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی ذمہ داری سے نکلنا بچ بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی ذمہ داری سے نکلنا نَحْوْ حَذَرَ عُمَرَا الْجُنْدِ اس لشکر کے جو امیر ہیں وہ حاضر ہو گئے عمرہ جمع امیر کی سالار بھئی جند لشکر اس لشکر کے امیر جو ہیں وہ حاضر ہو گئے وہ آ گئے اب دیکھئے عمرہ الجند عمرہ مضاف الجند مضافون دلے تو یہاں پر مُسْنِ دلے کو اضافت کے ساتھ ذکر کیا گیا اگرچہ یہاں پر مثلاً لشکر کے چھے حصے ہیں یا آٹھ حصے ہیں تو چھے اس کے امیر ہوں گے اگر آٹھ حصے ہیں تو آٹھ امیر ہوں گے ہر حصے پر ایک امیر مقرر ہے تو اب چھے یا آٹھ کو ذکر کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن پھر بھی اگر آپ ذکر کرنے بیٹھتے تو آپ پر ذمہ داری پڑ جاتی کسی کو آپ کو مقدم ذکر کرنا پڑتا سارے نام تو اکٹھے ذکر نہیں کر سکتے کسی نام کو کیا کرنا پڑتا مقدم کرنا پڑتا باقیوں دوسرے کو اس سے مؤخر کرنا پڑتا تو اس صورت میں یہ تقدیم کے ذمہ داری آپ پر آ جاتی اور آپ اس ذمہ داری سے نکل نہ چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے یہ ذمہ داری مجھ پر پڑے تو آپ نے کیا کہہ دیا باقاعدہ ایک ایک کا نام نہیں لیا بلکہ اضافت کے ساتھ سب کو اکٹھا ہی ذکر کر دیا خاضرہ امرہ الجن اس لشکر کے امیر حاضر ہو گئے اس کے بجے اگر آپ یہ کہتے خاضرہ زیدون و بکرون و عمرون و خالدون تو دیکھو ایک لفظ کو مقدم کرنا پڑتا ایک کے نام کو باقی دوسرے کو اس سے مؤخر کرنا پڑتا تو اس صورت میں بعضوں کی ناراضگی کا خطرہ تھا ہو سکتا اس لشکر کے امیروں میں سے اس بات کو ناپسند کرتے کہ ہمارے نام کو پہلے کیوں نہیں ذکر کیا بعد میں کیوں ذکر کیا ہے تو اس صورت میں کیا تھا ناراضگی کا احتمال تھا اس لئے آپ نے اس طریقے ہی کو چھوڑ کر کونسا آپ اس ذمہ داری سے کیوں نکل نکل نا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں بات کی ناراضگی کا خطرہ ہے اور دوسری وجہ یہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود آپ کے لئے بھی فیخلہ کرنا مشکل ہو جاتا کس کے نام کو مقدم کریں اور کس کے نام کو معفر کریں بھئی تو اس مداری سے نحو حضر عمر الجند والتعظیم للمضاف نحو کتاب السلطان حضر اول مضاف الیہ نحو حاد خادم او غیر ہما نحو اخو الوزیر عنی بھئی کبھی اضافت تعظیم کے لئے بھی آتی ہے کبھی اضافت کس لئے آتی ہے تعظیم کے لئے آتی عظمت بتلانے کے لئے بڑای بتلانے کے لئے ایک ہے مضاف ایک ہے مضاف الیہ تو کبھی کبھر اضافت کی Within مضاف کی تعظیم مقصود ہوگی مضاف الیے کی نہیں بلکہ مضاف کے اور کبھی اضافت کی مضاف الیہ کی تعظیم مقصود ہوگی مضاف کی تازیم مقصود نہیں اور کبھی نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہوگی نہ مضافن علیہ کی بلکہ ان کے علاوہ کسی اور کی تعظیم مقصود ہوگی بھئی صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بھئی ایک ہے مضاف ایک ہے مضافن علیہ اور اضافت کیا ایک نقطہ آپ نے کیا پڑھا کہ کس لیے آتی ہے تعظیم کے لیے تو یہ تعظیم مضاف کی بھی ہو سکتی ہے مضاف علیہ کی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے علاوہ کی بھی جیسے اس کی مثالیں انہوں نے دیں مثلا کتاب السلطان ہزارہ کتاب جیسے کتاب کو عربی میں کہتے ہیں اسی طرح خط کو بھی کہتے ہیں آپ نے فقہ کے اندر بھی پڑھا ہوگا کتاب الخاضی الالخاضی وہاں بھی کتاب سے کیا مراد ہے خط ایک خاضی دوسرے خاضی کو خط لکھتا ہے اور گواہی کو منتقل کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری گواہ اس کے پاس آئے تھے اور اس کو پھر بھی دھیجتا ہے گواہی کے بارے میں بھئی تو وہ ہے کتاب الخاضی الالخاضی تو کتاب السلطانی بادشاہ کا خط ہزارہ خاضر ہو گیا یعنی آ گیا پہنچ گیا بادشاہ کا خط آ گیا ہے اب دیکھئے یہاں کتاب مضاف ہے السلطان مضافن الہ تو یہاں پر مضاف یعنی خط جو کتاب ہے اس کی عظمت بتلانا مقصد ہے کہ یہ جو خط آیا ہے یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے بادشاہ کا ہے بھئی تو بادشاہ کی عظمت نہیں ہے یہاں پر بیان کرنا بلکہ کس کی عظمت بیان کرنا مقصد ہے بادشاہ کے خط کی اور خط کا لحظ کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پر مضافہ تو یہاں مضاف کی تعظیم ہے اور کبھی مضافلے کی تعظیم ہوگی جیسے مثلاً بھئی آپ کہتے ہیں کسی سے حازہ خادمی یا کہتے ہیں حازہ حاجی بھی حازہ حاجی بھی حاجیت کہتے ہیں آرابی میں سیکیرٹری کو بھی سیکیرٹری دربان کو بھی کہتے ہیں اور سیکیرٹری تو سیکیرٹری کے لئے عام استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بھئی اب دیکھیں آپ نے سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے ایک جگہ پر موجود ہیں تو وہ لوگ آپ کو توجہ ہی نہیں دے رہے کہ یہ تو شخص کوئی معمولی سے آدمی لگتا ہے ان کے نزدیک عزت کا میار صرف مال و دولت ہے اور بظاہر آپ پر زیادہ مالدار ہونے کے آثار نہیں ہیں تو وہ آپ کو توجہ ہی نہیں دے رہے اچانک وہاں ایک گاڑی آ کر رکھی بڑی قیمتی قسم کی گاڑی اور اس میں سے ایک آدمی اترا اور آ کر آپ کے پاس باعدب کھڑا ہو گیا اب آپ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حازہ حاجی بھی یہ میرا سیکیرٹری ہے یہ میرا سیکیرٹری ہے آپ یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے معمولی آدمی نہ سمجھو میرے تو مال و دولت کا یہ عالم ہے کہ میرے سیکیرٹری بھی اتنی قیمتی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں تو میری اپنی کتنی دولت ہوگی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اللہ آپ سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرمائے بھئی تو اب آپ نے جو کہا حازہ حاجی بھی یہ میرا سیکیرٹری ہے کس کی عظمت بتلانا چاہتے ہیں اپنی متقلم کیا کرنا چاہتا ہے اپنی عظمت بیان کر رہا ہے اور حاجی بھی حاجی مضاف یا ضمیر متقلم کی مضافن علیہ تو کس کی مضاف کی تعظیم مقصود ہے یا مضافن علیہ کی مضافن علیہ کی تعظیم یہاں مقصود ہے یا بعض وقت ان کے علاوہ نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے نہ مضافن علیہ کی بلکہ ان کے علاوہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے مثلا آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اَخُ الْوَزِيرِ عِنْدِ وزیر کا بھائی عِنْدِ میرے پاس ہے وزیر کا بھائی میرے پاس ہے اب دیکھئے اَخُ الْوَزِيرِ مُزَافُ الْوَزِيرِ مُزَافٌ اِلَي اس وزیر کا بھائی عِنْدِ میرے پاس ہے تو اب اَخُ الْوَزِيرِ مُزَافٌ اِلَي تو یہاں نہ مُزاف کی تعظیم مقصود نہ مُزافٌ اِلَي اس وزیر کی تعظیم مقصود بلکہ آپ اپنی تعظیم اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ میں تو ایسا آدمی ہوں اتنے بڑے بڑے لوگوں سے میرا تعلق ہے کہ وزیروں کے بھائی وغیرہ بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں تو اب دیکھئے اَخُ الْوَزِيرِ اَخْ کی تعظیم مقصود ہے جو مُزاف ہے نہیں الْوَزِيرِ جو مُزافٌ اِلَي ہے اس کی تعظیم مقصود ہے وہ بھی مقصود نہیں بلکہ عِنْدِ یہ جو یا متقلم کی ہے یہ متقلم اپنی عظمت بیان کر رہا ہے تو دیکھئے یہاں نہ مُزاف کی تعظیم مقصود ہے نہ مُزافٌ اِلَي کی بلکہ اس کے علاوہ تھی بھائی سورت سمجھ میں آگئی بھائی اس پر ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ عِنْدِ ہِنْدَ مُزاف یا زَمِير مُزافٌ اِلَي تو پھر بھی مُزافٌ اِلَي کی تعظیم آگئی آپ نے تو ہمیں کیا کہا مثال کس کے ذکر کر رہے ہیں جس میں نہ مُزاف کی تعظیم نہ مُزافون اِلَي کی اور عِنْدِ میں تو یا زَمِير مُزافٌ اِلَي ہے تو جواب یہ کہ تعظیم کس کے ذریعے مقصود ہے عِنْدِ کے لفظ کے ذریعے یا اَخُ الْوَزِير کے لفظ کے ذریعے اَخُ الْوَزِير کے لفظ کے لئے اس کو تعظیم کے لئے لائے گیا ہے یہاں یہ اضافت تعظیم کے لئے ہے کونسی اضافت اَخُ الْوَزِير اور ان میں سے ان دونوں میں سے نہ مُزاف کی تعظیم یہ والے جو مُزاف و مُزافل ہیں ان میں سے کسی کی تعظیم مقصود نہیں بلکہ ان کے اِلَاواتی کہنے کا یہ مطلب ہے سورس حمل میں آیا گیا جس اضافت کو تعظیم کے لئے لائے گیا اُس کے نہ مُزاف کی تعظیم مقصود ہے نہ مُزافون بلکہ ان کے اِلَاوہ بھئی سورس سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں پر جو اضافت آئی وہ مُبْتَدَا والی اضافت ہے وہ تعظیم کے لئے ہے اور جس کی تعظیم کے لئے ہے اُس کا ذکر خبر میں آ رہا ہے بھئی چاہے اضافت ہی کی سورس میں کیوں نہ ہو وَالتَعظیمِ لِلْمُزَافِ جو تعظیم کے لئے ہوگا مُزاف کی تعظیم کے لئے نہو کتاب السلطانی حضرہ بادشاہ کا خط آ گیا ہے اَوِلْمُزَافِ إِلَيْهِ یا مُزافِ إِلَيْهِ کی تعظیم کے لئے ہوگا نہو حاضر خادمی یہ میرا خادم ہے آپ نے کہا یہ میرا خادم ہے اپنی عظمت بتلانا مقصد ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں میرے خادم بھی ہیں بھئی اَوْ غَيْرِهِ مَا یا ان دونوں کے علاوہ کی تعظیم کے لئے ہوگی اضافت یعنی نہ مُزاف کی تعظیم نہ مُزافان بلکہ ان کے علاوہ کی نہو اَخُ الْوزیرِ عِنْدِ جیسے اس وزیر کا بھائی عِنْدِ میرے پاس ہے وَالتَحقیرِ اور تبھی کبھار اضافت تحقیر کے لئے ہوگی بھئی اس کے لانے میں غرض اور نقطہ کیا ہوگا تحقیر یعنی تحقیر کے لئے یعنی یہ تعظیم کی ضد ہے بھئی عظمت نہیں بطلانا مقصد بلکہ یہاں پر اس کا آف کیا بطلانا مقصد ہے تحقیر مقصود ہے کسی کے حقارت بطلانا بھئی اب اس میں بھی وہی تینوں صورتیں یا تو تحقیر مُزاف کی ہوگی یا مُزافان الہی کی ہوگی یا ان دونوں کے علاوہ مثلا بھئی ایک آدمی ہے اور وہ بڑی خیمتی گاڑی سے اترا گئی سارے لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہیں کہ بڑا مالدار آدمی ہے بھئی آپ کہتے ہیں حازہ بن اللسی حازہ بن اللسی یہ تو اس چور کا بیٹا ہے تم اس کو بڑا آدمی نہ سمجھنا اگر مال ہے بلکہ یہ کیا ہے اس چور کا بیٹا ہے اب ابن اللس ابن مُزاف اللس مُزافن الہی تو یہاں پر کس کی تحقیر مقصود ہے اس چور کی یا اس کے بیٹا جو اس وقت حاضر ہے اس کا بیٹا جو اس وقت ہے اس کی تحقیر کے لیے آپ یہ اضافت لے کر آئے ہیں اور تو ابن کی تحقیر کے لیے اور وہ مُزاف ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی لسفن عربی میں چور کو کہتے ہیں تو اس میں تو مُزاف کی تحقیر تھی کبھی مُزاف الہی کی تحقیر ہوگی مثلا نَحْوَ الْلِسْءُ رَفِيقُ حَاذَا الْلِسْءُ رَفِيقُ چور اس کا ساتھی ہے آپ ایک آدمی کے بارے میں دوسروں کو کیا بتلاتے ہیں کہ چور اس کا ساتھی ہے تو یہاں پر رفیق و حَاذَا رفیق مُزاف حَاذَا مُزافن الْلِسْءِ تو یہاں جو مُزافن الْلِسْء ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کی تحقیر مقصود ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کا تعلق اور دوسر کی کن لوگوں کے ساتھ ہے جیسے برے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو رفیق و حَاذَا کس کی طرف تحقیر ہے مُزافن الْلِسْءِ مُزافن الْلِسْءِ او غیرِهِمَا یہ ان دونوں کے علاوہ کے لئے نحو اَقُلِّسْ عِنْدَ عَمْرٍ اَقُلِّسْ عِنْدَ عَمْرٍ اس چور کا بھائی عِنْدَ عَمْرٍ عمر کے پاس ہے اس چور کا بھائی عمر کے پاس ہے اب یہاں پر عمر کی تحقیر مقصود ہے نہ اخ کی تحقیر نہ الْلِسْ جو مُزافن الْلِسْءِ اس کی بھی تحقیر مقصود نہیں بلکہ ان کے علاوہ جو عمر کا ذکر آیا اس کی تحقیر مقصود ہے جو نہ مُزاف ہے اور نہ مُزافن الْلِسْءِ اسی پیشلی مِسَائِ عِنْدَا کے لئے تو مُزافن الْلِسْءِ لیکن وہ مقصود یہاں نہیں ہے یعنی آپ بتلانا یہ چاہتے ہیں عمر اس قسم کا آدمی ہے کہ اس کے پاس اس طرح کے برے لوگوں کا آنا جانا ہے بھئی تو اس کی تحقیر کے لئے کہا وَلْإِخْتِصَارِ لِذِيقِ الْمَقَامِ اور غرض جیسے کہ اختصار مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے کبھی اضافت کے لانے میں غرض کیا ہوگی اختصار مقصود ہوگا کہ بات مختصر ہو جائے لِذِيقِ الْمَقَامِ کیونکہ وہ مقام کس قسم کا ہے مقام تنگ ہے وہاں گنجائش ہی نہیں جیسے اچھ نحو مثال کے طور پر ہوایا مَعَرَّقْ بِالْيَمَانِي نَمُسْعِدُ جَنِيبٌ وَجُسْمَانِي بِمَكَّةَ مُسَقُو ہوایا یہ ہے مقام استشحاد ہوایا یا متقلم کی ہے ہوا مضاف یا زمیر مضافن الے اس اضافت کو یہاں پر ذکر کیا گیا اختصار کے طور پر تاکہ بات کیا ہو جائے مختصر ہو جائے کیوں مختصر کیوں کرنا مقصد ہے بات کو کہتے ہیں وجہ یہ کہ مقام تنگ ہے وجہ یہ کہ شاعر یہ شعر غم پریشانی اور دکھ کی حالت میں کہہ رہا ہے اور دکھ اور پریشانی کی حالت میں انسان کیا چاہتا ہے کہ لمبی بات کرے یا مختصر بات کرے مختصر بات کرنا چاہتا ہے نیز اس لیے بھی اضافت کے صورت میں لائے گیا اس کو کیونکہ اگر اضافت کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا تو پھر اس صورت میں شعر کا وزن برقرار نہ رہتا حالانکہ شعر میں تو ایک حرس بھی کم زیادہ ہو جائے تو اس کا سارا وزن خراب ہو جاتا ہے تو مقام اس تشارت کیا ہے ہوا آیا شعر کا ترجمہ سمجھ لیں ہوا آیا ہوا خواہش کو کہتے ہیں چاہت کو یہ مصدر ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے بھئی آپ سنتے رہتے ہوں گے یہ مصدر مبنی لیل فائل ہے اور کبھی سنتے ہوں گے یہ مصدر مبنی لیل مفعول ہے کیا معنی ہوتا ہے مصدر مبنی لیل فائل کا ہاں جس سے بھی آپ پوچھیں گے یہ رائج غلطیوں میں سے ہے ہمارے ہاں اکثر اکثر آپ کو یہی بتائیں گے اگر آپ اسے کہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ مصدر مبنی للفاعل ہے کیا معنی وہ کہے گا یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی عدل عادل کے معنی میں ہے اور اسی طرح اگر لکھا ہو یہ مصدر مبنی للمفعول ہے اس کا کیا معنی آپ پوچھیں تو جواب ملے گا کیونکہ یہ مصدر کس معنی میں ہے اس میں مفعول یعنی عادل ان بمانے معدول ان کے ہے یا ضرب ان بمانے مضروب ان کے ہے حالانکہ یہ معنی نہیں مصدر مبنی للفاعل کا معنی یہ ہے کہ یہ مصدر معروف ہے اور مصدر مبنی للمفعول کا معنی یہ ہے کہ یہ مصدر مجھول ہے بھئی آپ فیل پڑتے ہیں یا نہیں بعض فیل معروف ہوتے ہیں بعض مجھول زربا کیا ہے فیل معروف یزریبو کیا ہے فیل ناروح اور زوریبا کیا ہے فیل مجھول یو زربو کیا ہے فیل مجھول تو جس طرح جس طرح فیل معروف اور مجھول آتا ہے اسی طرح مصدر بھی معروف بھی آتا ہے اور مجھول بھی ضربن اگر یہ مصدر معروف ہو تو اس کا معنی ہے پٹائی کرنا ضربن کا کیا معنی ہے پٹائی اور یاد رکھیں عربی میں مصدر مجھول کا کوئی الگ وزن نہیں وہی استعمال وہی مصدر کبھی معروف معنی میں استعمال ہوگا اور کبھی مجھول معنی میں تو ضربن اگر مصدر معروف ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا پٹائی کرنا اور یہی ضربن اگر مصدر مجھول ہو یعنی مبنی للمقعول ہو تو اس کا معنی ہوگا پٹائی کیے جانا یعنی یوں آسان لفظوں میں کہو پٹائی ہونا کیا معنی پٹائی ہونا پٹائی کیے جانا شربن شربن کا معنی کیا ہے پین اگر مصدر معروف ہو تو اس کا معنی ہے پینا اور اگر یہی مصدر مجھول ہو تو اس کا کیا معنی ہے پیا جانا پانی پیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی گئی پیا جانا تو یہ ان کا مصدر معروف اور مصدر مجھول بچ اور عربی میں ان کا کوئی الگ وزن نہیں جو معروف مصدر کا وزن وہی مجھول مصدر کا بھی وزن یہی وجہ ہے یہی نکتہ ہے کہ آپ گردانوں میں دو دفعہ مصدر پڑھتے ہیں سرف سغیر میں سرف سغیر یاد کی یا نہیں آپ لوگوں نے دیکھئے وہاں پر ہر گردان سے صرف ایک ایک سیغہ آتا ہے ما پوری ماضی میں سے صرف پہلا سیغہ لیا زاربا گردان کس طرح تھی اب زاربا پوری ماضی کے چودہ سیغہوں میں سے صرف ایک سیغہ لیا مزار معروف چودہ سیغہوں میں سے صرف ایک لیا زاربا مصدر ایک ساتھ ذکر کر دیا اور یہ منصوب کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ مفہول مطلق واقع ہو رہا ہے وہ مصدر جو ما قبل فیل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفہول مطلق ذربتو ذربان تو یہ اس لیے اس کو منصوب پڑھتے ہیں تو یہ ایک دفعہ ذربان ذکر ہو گیا آگے فہوا ذاربون اس کے بعد وزوریبا دیکھو مجھول کردان میں سے صرف ایک سیغہ لیا گیا ماضی میں سے دیکھو یہاں مزار مجھول میں سے بھی صرف ایک سیغہ لیا گیا آگے پھر کیا ہے ذربان یہ ذربان دوبارہ کیوں سکر کیا گیا بھئی سب گردانوں میں سے ایک ایک سیغہ رہا ہے تو یہ مصدر کو دوبارہ لانے کی وجہ کیا ہے وجہ یہی بات جو میں نے ابھی بیان کی اس نکتے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ جو پہلے مصدر ذربان گزرا تھا وہ مصدر معروف تھا معروف سیغہوں کے بعد آیا تھا یہ مصدر مجھول ہے کہ مجھول کے سیغہوں کے بعد آ رہا ہے اور دونوں کا وزن ایک ہی ہے بتلانا یہ ہے کہ عربی میں معروف اور مجھول مصدروں کا وزن کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی مصدر معروف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور مجھول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو مصدر مبنی للفائل آئے عبارت میں تو اس کا کیا معنی ہوگا یہ مصدر معروف ہے اور مصدر مبنی للمفعول آئے عبارت میں تو اس کا کیا معنی ہوگا یہ مصدر مجھول ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ معنی نہ کرنا کہ یہ مصدر اس میں فائل ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے اگرچہ مشہور اب یہی ہے بھئی چنانچہ آپ فیل کے آگے بھی بعض اوقات پڑھیں گے فیل کے آگے لکھا ہوتا ہے مبنی للفائل یا لکھا ہوتا ہے مبنی للمفعول اب فیل اس میں فائل ہے اس میں مفعول کے معنی میں یہ تو یہاں تو بات ہی نہیں بنتی وہی بات فیل کے آگے اگر مبنی للفائل لکھاؤ بتلانے والا بتلانا یہ چاہتا ہے کہ معروف کا فیل پڑھنا مجھول نہ پڑھنا اس کو اور اگر فیل کے آگے کیا لکھا ہو مبنی لل مفعول تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ کونسا سیغہ پڑھنا ہے مجھول کا پڑھنا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو آپ دیکھئے ہوا آیا ہوا مضاف یا ضمیر مضاف اور ہوا مستر اور مستر آپ نے پڑھا ہے کبھی معروف ہوتا ہے اور کبھی مجھول ہوتا ہے اور پھر یہ مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول اس میں فائل کے معنی میں کونسا مصدر ہوگا مصدر معروف اور اس میں مفعول کے معنی میں کونسا ہو سکتا ہے مصدر تو مصدر مبنی للفائل کا یہ معنی کہ یہ مصدر معروف ہے کیا معنی؟ آگے یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے کبھی ہوگا کبھی نہیں اور کہا جائے مصدر مبنی لل مفعول ہے کیا معنی؟ یہ مصدر مجھول ہے بس اتنا بتا دیا گیا آگے یہ اس میں مفعول کے معنی میں بھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہاں لیکن یہ ہے اس میں فائل کے معنی میں مستر معروف ہی ہوگا اور اس میں مفعول کے معنی میں مجھول مستر ہی ہوگا تو یہ ہوا بمعنی محویون کے ہے ہوا بمعنی محویون مرمیون وزن پر بھئی ہوا یحوی سے بھئی رما یرمی سے اس میں مفعول کیا آتا ہے مرمیون آتا ہے تو محویون کے معنی میں ہے یعنی اس میں مفعول کے معنی میں ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں کونسا مصدر ہوتا ہے مصدر مجھول معلوم ہوا یہ ہوا مصدر مبنی لیل مفعول ہے اور پھر یہ ایک بات ہوئی اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہوئی کہ اس ہے بھی کس معنی میں اس میں مفعول کے معنی میں ہے اور یا ضمیر متقلم کی ہے تو محویون اور یا ضمیر بھی ساتھ مل گئی کیا بن گیا محویی اور ہوا یا حوی کا کیا معنی تھا چاہنا تو محویی جس کو میں نے چاہا ہے مراد محبوب ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ہوایا معرقب الیمانین رقب کہتے ہیں سواروں کی جمعات کو بھئی یہ اس میں جمع ہے اس میں جمع جمع نہیں ہے جمع تو وہ جس کے لئے مفرد ہوتا ہے اس کا مفرد کوئی نہیں یہ اسی طرح جمع استعمال ہے بھئی اس کا اطلاف دس یا دس سے زیادہ پر ہوتا ہے سواروں کی جمعات بھئی یعنیوں کہیں قافلہ بھئی الیمانین یمنی بھئی یمنی یمان کی جمع ہے بھئی مسعیدو اصادہ یسعیدو کے معنی چلنا دور ہونا ہوایا معرقب الیمانین مسعیدو میری محبوبہ جو ہے یمنی سواروں کے ساتھ مسعیدو جا رہی ہے یعنی دور ہو رہی ہے جنیب جنیب بمانے مجنوب کے ہے جنیب فعیل وزن ہے اور فعیل آپ نے پڑھا ہے کبھی فعیل بمانے فعیل کے ہوتا ہے اور کبھی فعیل بمانے مفعول کے ہوتا ہے جنیب بمانے مفعول یعنی مجنوب کے معنی میں ہے اور مجنوب اس کو کہتے ہیں جس کا اتباع کیا جائے جو آگے اور سارے اس کے تابع ہیں سارے اس کے تابع ہیں جنیب وہ جو ہے میرا محبوب جو ہے مطبوع ہے میرا محبوب معرقب الیمانین مسعیدو یمنی سواروں کے ساتھ جا رہا ہے جنیب وہ کیا ہے مطبوع ہے یعنی سارے قافلے والے اس کے تابع ہیں سارے قافلے والے اس کے تابع ہیں وہ ان کے آگے ہیں مطبوع ہے ان کا وجثمانی جثمان کہتے ہیں بدن کو جسم کو اور شخص کو ذات کو بھی کہتے ہیں و جثمانی بھی مکہ تھا دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں مکہ پر علیہ السلام استعمال نہیں ہوتا عرب استعمال نہیں کرتے آپ کو اسی طرح بغیر الاخلام سے ملے گا جہاں بھی ملے گا و جثمانی بھی مکہ تھا اور میرا بدن جو ہے یا میری ذات جو ہے مکہ میں موسقو باندھی ہوئی ہے بھئی باندھی گئی ہے اوسقیوسقو کے معنی باندھنے کے بھئی یہ شاید تھا اور اس نے کسی کے کسی کو قتل کر دیا تھا مکہ والوں میں سے کسی کے رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا بعد میں یہ کسی قافلے وغیرہ کے ساتھ مکہ آیا چھپ کر رہا ہوگا لیکن بہرحال ان لوگوں کو پتا چل گیا انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور قید کر دیا باندھی گئی اب وہ قافلہ واپس چل پڑا اور اس قافلے کے اندر اس شاعر کے محبوبہ بھی تھی اب یہ قید میں پڑا ہوا ہے اور قافلہ جا رہا ہے تو اس غم کے عالم میں اس نے یہ شعر کہا کیا کہتا ہے میری محبوبہ جو ہے یمنی سواروں کے ساتھ جا رہی ہے جنیبن وہ کیا ہے مطبوع ہے سارے اس کے پیچھے ہیں بھئی یہ مطلب یہ ہے جنیب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطبوع ہے سارے اس کے پیچھے ہیں کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نکل کر آنا یا رہ جانا یہاں پر ممکن نہیں ہے ہم بہت مشکل ہیں کیونکہ بھئی جو پیچھے ہوگا پیچھے والوں میں سے اگر کوئی غائب ہوگا غائب ہو جائے کسی کو زیادہ پتہ نہیں چلے گا لیکن جو ایک مطبوع ہے سارے اس کے ساتھ ہیں اس کے تابع ہیں تو یقیناً اس کا نکل کر آنا وہ سب کی نگاہوں میں ہے تو اس کا نکل کر آنا بڑا مشکل ہے تو بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نکل کر آنا یا یہاں پر رہ جانا بڑا مشکل ہے بھئی تو وہ مطبوع ہے اور جسمانی بھی مکہ تا موسخو اور میرا بدن جو ہے مکہ میں بندھا ہوا ہے تو شاید نے کہا ہوا آیا ہوا آیا اور یہ کس معنی میں ہے محویی میرا محبوب بھئی میری محبوبہ اس کے بجے شاید یہ بھی کہہ سکتا تھا الَّذِي أَحْوَاهُ وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں مَعْرَقْ بِالْيَمَانِينَ مُسْعِدُو وہ کیا ہے یمنی سواروں کے ساتھ جاتا ہے الَّذِي أَحْوَاهُ اس میں محصول لاسکتا تھا یا نہیں لیکن اگر اس میں محصول لاسکتا تھا تو ایک تو یہ کہ شیر کا وزن خراب ہو جاتا اور دوسری خرابی کیا یہاں ایک تو اختصار مقصود تھا اور دوسرا مقام بھی سنگ تھا کیونکہ شاید غم کی حالت میں ہے اور غم کی حالت میں انسان مختصر کلام کرتا ہے تو ہوایا اس کے اندر دیکھئے صرف چار حروف ہیں ہوایا اور الَّذِي أَحْوَاهُ اس میں کتنے حروف ہیں نیت ہوایا میں ایک مضاف ہے ایک مضافن علیہ اور الَّذِي أَحْوَاهُ الَّذِي اس میں محصول اَحْوَا فِیل اس کے اندر اَنَا زَمِير فَائِل اور هَا زَمِير ساتھ مقبول کی ملی ہوئی ہے تو وہاں کتنے لفظ آ جاتے چار لفظ آ جاتے اور یہاں پر کتنوں سے کام چل گیا دو لفظوں سے ہی وہی مسئلہ خل بھوا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ شیر جو ہے یہ شیر شاید نے خبر دینے کے لیے نہیں کہا وہ یہ خبر نہیں دینا چاہتا کہ میرا محبوب جا رہا ہے بلکہ اظہار غم ہے بھئی جیسے آپ نے پڑا کہ خبر کبھی کبھار کس لیے لائی جاتی ہے اس میں نکتہ کیا ہوتا ہے نہ وہاں فائدہ تل خبر مقصود ہوتا ہے نہ لازم ہے فائدہ تل خبر مقصود ہوتا ہے بلکہ غم وغیرہ کبھی خوشی کے لیے کبھی غم کے لیے کئی نکات آپ پیچھے پڑ چکے تو یہاں خبر شاید دوگوں کو بتانا نہیں چاہتا کہ میری محبوبہ جا رہی ہے یعنی فائدہ تل خبر مقصود نہیں لازم ہے فائدہ تل خبر بھی مقصود نہیں یہ نہیں ان کو بتانا چاہتا کہ مجھے بھی پتا ہے میری محبوبہ اس وقت جا رہی ہے بلکہ مقصد کیا ہے اظہار غم ہے بھئی شیر جو اس نے کہا صرف اظہار غم کے لیے کہا اپنا غم اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے وہ اس شیر کے اندر بھئی سورہ سمجھ میں آگے تو نہ یہاں فائدہ تل خبر مقصود ہے نہ لازم فائدہ تل خبر مقصود ہے بلکہ کیا مقصد ہے اظہار غم ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ کہیں بعض وقت نہ فائدہ تل خبر مقصود ہوتا ہے نہ لازم فائدہ تل خبر مقصود ہوتا ہے بلکہ اظہار غم ہوتا ہے جیسے وہ عمرہ عمران کی بیٹی پیدا ہوئیں انہوں نے کہا تھا اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد کروں گی جب بیٹی پیدا ہوئیں تو کیا کہنے لگی رب انی وزعتها انسا میں نے تو اس کو مونس جنم عورت جنم دیا ہے بیٹی جنم دیا ہے تو وہاں اللہ کو نہ فائدہ تل خبر دینا مقصد ہے نہ لازم فائدہ تل خبر مقصد ہے کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں تو پھر مقصد کیا تھا وہاں پر صرف اپنے غم کا اظہار کرنا تھا بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں حوائم عرق بالیمانین مصعد جنیب و جثمانی بی مکہ تا موسق بدل ان یقال بدل اس کے کیوں کہا جائے اللذی احوائیہ اللذی احوائیہ کے آخر میں حمزہ ہے یا ہا ہے حمزہ نہیں ہونی چاہیے ہا ہونی چاہیے احوائیہ وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں ہاں ضمیر بھئی تو شاید نے ہوایا کہا بدل ان یقال بدل اس کے کی یوں کہا جائے اللذی احوائیہ یعنی اللذی احوائیہ کے بجائے کیا کہا شاید نے احوائیہ کہا بھئیے چلیے بات بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام